بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابدار و متے ہوگی اس کے لئے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ دوستو اس سے پہلے بھی ہم بہت سے حدیث ازواجی زندگی کے بارے میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں اور خاص طور پر بیوی کے حقوق کے مطلق کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ازواجی زندگی کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری خواتین کو اسلام کے مطابق تربیت نہیں کی گئی اگر ہم اپنی اولاد کی اپنی بہنوں بیٹیوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں اور انہیں یہ بات سمجھائیں کہ بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں اور بیوی کے کون کون سے فرائز ہیں تو یہ مسائل خود بہت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گے اس کے لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائیں اور انہیں سمجھائیں تاکہ انہیں سمجھ آسکے کہ شہر کی تابداری کتنی اہم چیز ہے جو عورت اپنے شہر کی تابدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحم و کرم فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اسے خاص طور پر نوازہ جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ